جہاں تک سائفر ہے میں اس ملک کا وزیر خرجہ رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ سائفر کیا ہوتا ہے آپ امرے یاد ایوب صاحب اس حد تک تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک کاپی وزیر فارن آفیس میں ہوتا ہے اور پھر مختلف افیشلز کو پریزیڈن کو پرائم منسٹر کو اسیٹرہ کاپی بھیجا جاتا ہے اس سپیسیفک سائفر کے جو ہمارا موفا کا کاپی ہے اور ایوری سنگل ادھر کاپی is accounted for ایک کاپی کے لیے ہم account for نہیں گر سکے اور وہ جو کاپی وزیر آزم ہاؤس میں تھا اب کل قائدیز بے اختلاف کہہ رہا تھا کہ یہ تو بیوروکرات ہوتا ہے یہ تو ایم ایس ہوتا ہے یہ تو پرسنل سیکیٹری ہوتا ہے ان کا ذمہ داری یہ تو اب سے ہی کہہ رہے ہوتے اگر خان صاحب خود ٹی وی پہ آ کے یہ نہیں کہتا کہ جی مجھ سے گم ہو گیا خان صاحب نے خود ایک تو ایڈمیٹ کیا کہ he lost a national security document the government of Pakistan a confidential document of the government of Pakistan جس کا کوڈنگ کے تھو ہمیں دیا جاتا ہے یہ سائفر کیوں سائفر کہا جاتا ہے اس کو because it's encrypted اور اگر ایک کوپی کو پاکستان کا دشمن کو مل جاتا ہے پھر وہ مہارا کوڈ کریک کر سکتے ہیں اور جو پاکستان کے تمام سائفر ہے تمام کوڈیفن ڈاکیمٹس ہے they'll have the code to be able to break into those اور خان صاحب کو یہ بتا تھا as prime minister of Pakistan you know this یہ جلسہ میں ایسے ایسے لیرانے کی بات نہیں ہے وہ tapes چلیک ہوئے جس پہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے سیاست کرنا تھا اس پہ بھی بات نہیں ہے کیا ہوا ڈانلڈ ٹرمپ کو جناب سپیک کے جب اس نے اپنے گھر کوئی سیکریٹ ڈاکیمنٹس لیے امریکہ کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں انہوں نے ڈانلڈ ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا مار کے وہ ڈاکیمنٹس واپس لی اور کیس بنائے اس کے ہم نے یہ نہیں کیا نہیں ہم نے تجویز دی کہ آپ یہ کرو قانون اور نائن کے مطابق یہ بھی ہو سکتا تھا مسئلہ کہاں شروع ہو جاتا ہے میرے انسید مسئلہ تب کہ جب خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے صحیح یا غلط وہ تو آپ عدالت میں اور دنیا کے سامنے لڑے آپ کا کیس جب وہ گرفتار کیا جاتا ہے آپ اپنے باری بھی بات کریں قائدے اس پر کلپ میں بات کر رہا ہوں ہم سب نے آپ کا آر 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 ہٹے کے تکیرے سنے آن کے وہ اصد کیسے صاحب جواب دے دیں گے اصد کیسے سر آپ نے کل میرا نام لیا میرا پارٹی کا نام لیا آپ آرام سے سنیں اس بات کی جواب ہمیں دے اس لئے ہم بارے فکر مند ہیں کہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ کپتان ایسے حرکت کرے آپ کے پاس اس کا جواب ہوگا انشاءاللہ تو اگلے دن گرفتاری کے بعد that alleged cipher is printed in an international publication تو مطلب if you think the people of Pakistan are a fool then you are wrong ہم سب جانتے ہیں کہ جان بوجھ کے کسی نے اس cipher کو اس cipher کی alleged copy کو international publication میں print کیا اپنی سیاست کے لیے تاکہ اپنی اوپر جو corruption کے cases بنیں ان کو اس طریقے سے متنازع بنے بنایا جائے اس confidential document کو جب آپ leak کرتے ہو انٹرنیشنل پبلکیشن میں پبلسائز کرتے ہو تو you compromise the national security of Pakistan یہ اس بات کا مضامت بھی بنتا ہے اور جو قانونی طریقے اس کا in accordance to the law جیسے بھی اس کو اس کا سزا ہوتا ہے یا اس کا investigation ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے اور ہم سب کو insure کرنا چاہیے کہ وہ اوٹ 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 عجقزائی صاحب نے بھی ہمارا constitution پڑا عمر قائدیز بے اختلاف بھی constitution تو constitution ہم سب کے لیے ہے اگر میں اس constitution کو دستی صاحب دستی صاحب don't force me to take action against you دستی صاحب آپ دستی صاحب دستی صاحب دستی صاحب دستی صاحب پلیز enough is enough now پلیز بس کریں جنابی سپیکر اگر میں اگر میں اس constitution کو violate کرتا ہوں تو مجھے سزا دلوائے سو دفعہ مجھے سزا دلوائے اگر کوئی اس طرف سے اس constitution کو violate کرتا ہے تو ان کو سزا دلوائے اگر article 5 کے بہانے سے constitution violate کٹ کے عدم اعتماد کے تف تف وقت یہ house dissolve کیا جاتا ہے تو constitution violate ہوا ہے اب 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 ہم اگر اگر یہ ہم پہ جمہوریت کے بات کریں گے آئین کے بارے میں بات کریں گے تو میں اتنے ہی کہوں گا کہ who the hell are you to talk to me میں بیٹھے 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 میں میں اس آدمی کا نباسہ ہوں جس نے تختہ دار پہ فانسی قبول کیا مگر اپنے اصولوں پہ اپنے اصولوں پہ اپنے اصولوں پہ سودا نہیں کیا یہ جو لوگ یہ جو لوگ یہاں ہیں جو اعتجاج کر رہے ہیں جو پچھلے تین چھے مہینوں سے ان کو جمہوریت اور آئین یاد آ رہا ہے وہ لیکچر دینا چاہے تو ایک دوسرا کو لیکچر دے وہ ہمیں کم اس کم لیکچر نہ دے وہ ہمیں نہ بتائے آگا پیچھے ہٹے سب پیچھے ہٹے ان کو چھوڑے پیچھے ہٹے آگا صاحب پیک صاحب آگا صاحب سر میں نے آپ ان کا دو دوکٹر تارک دوکٹر تارک اجاز چکرانی سر یہ سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر کسی پہ جھوٹا الزام لگائے اور ہم جواب نہیں دیں گے جناب سپیکر ہم جواب دیں گے ان کا جھوٹ کو ایکسپوز کریں گے اور ہاں جب ان کو کوئی تکلیف ہوگا جب ان کے اوپر کوئی جائز کمپلینٹ ہوگا تو ان کو نظر آئے گا کہ میں سب سے پہلے ان کے ساتھ کھرا ہوں گا مگر جب وہ آئین کو توڑیں گے جمہوریت کے خلاف کوئی کام کریں گے تو سب سے پہلے میں وہ آدمی ہوں گا جو ان کے سامنے کھرا ہوں گا آخر پہ جناب سپیکر میں اس قسم کے حرکتوں سے خود تو خود تو مایوس نہیں ہوتا مگر پاکستان کے عوام اس قسم کے حرکتوں کو پسند نہیں کرتے وہ یہ پسند نہیں کرتے سر یہ تو بہت جذباتی لوگ ہیں میں کیا کہوں یہ تو دو دو گھنٹے سے شور مچا رہے تھے آمی ڈوگر صاحب ایک ہی سینٹنس پہ یہ چیک اٹھے ہیں آمی ڈوگر صاحب اگر آپ آمی ڈوگر صاحب اگر آپ بات کریں گے آمی ڈوگر صاحب اتنا حوصلہ رکھے کہ آپ ہمارا جواب تو سن لیں اتنا بھی حوصلہ نہیں ہے برافصوص کی بات ہے اینیوی جناب سپیکر میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا میں ریپیٹ کروں گا اس لئے وہ پہلے شور کر رہے تھے کہ ان کے خلاف اگر شباہ شریف صاحب کی طرف سے اور شباہ شریف صاحب کی حکومت کی طرف سے ایسے کوئے عمل اٹھایا جاتا ہے جو کہ غیر جمہوری یا غیر آئینی ہوگا تو میں ان کا دفاع کروں گا گالیا دے رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کا دفاع کروں گا مگر اگر یہ کوئی غیر آئینی اور غیر جمہوری کام کریں گے تو میں ان کے سامنے کھرا ہو جاؤں گا اس آخری دو بار ایک یہ کہ جناب سپیکر جب تک اچھک سائی صاحب کہہ رہا تھا اس دن کے ریزولوشن پاس کرے ریزولوشن پاس کرے کہ مداخلت نہ ہو آپ جتنا بھی ریزولوشن پاس کرنا چاہے آپ پاس کرے جب تک سیاستان دو چیزیں نہیں کرتے ایک ہم ایک دوسرے کہ اگر سیاستان عزت نہیں کریں گے تو کوئی اور ہمارا عزت نہیں کرے گا اور نہ ہی ہمیں وہ امید رکھنا چاہیے کسی اور سے کہ وہ ہمارا عزت کریں گے اگر ہم سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست نہیں کریں گے اگر ہم سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست نہیں کریں گے تو ہم باقی دارے سے بھی یہ امید نہ رکھیں چاہ وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہو ہمارا جوڈیشری ہو کہ وہ اپنے دائرے میں رہ کے اپنے آئینی کردار ادا کریں گے یہی وجہ ہے کہ ہم سب پہ ہم پہ اور ان کارٹونز کا فرض ہے کہ ہم مل کے اپنا فرض ادا کریں اس سے پہلے کہ ہم دوسروں پہ تنقید کرنا شروع کر دیں جنابی سپیکر اب میں اس لیے کہ میں محول خراب نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں سمجھ رہا تھا کہ ایک میں میں نائنز پہ اگر بات کروں مگر ان کو تھوڑا حوصلہ رکھنا پڑے گا بس ایک میں میں نائنز کا کرنا تھا مگر میرا خیال میں بلاوت صاحب ایک سیکنڈ رکھیں دوگر صاحب تو بلاو البٹو زرداری قومی اسم سے اظہار خیال کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں آئین کی خلاف فرضی کروں تو مجھے بھی سزا دلوائیں عمر ایوب صاحب اجاز صاحب دیکھیں جو ایکسپنج کرنے والے ہوں گے لفظ میں کر دوں گا آپ لوگ تشریف رکھیں جو ایکسپنج کرنے والے ہوں گے کسی کی تقریر میں میں ضرور ایکسپنج کروں گا مگر آپ ادھر رہیں ان کو ادھر رہنے دیں جو ایکسپنج کرنے والے الفاظ ہوں گے میں ایکسپنج کر دوں گا مگر پلیز ایڈونٹ وانٹ ایڈیونٹ میں دیکھ لوں گا پلیز اب آپ لوگ پروٹیسٹ ہو گیا اب کرنے دے بہت جو ہونے والا ہوگا اس کے علاوہ بھی بہت الفاظ ہیں میں کر دوں گا میں وہ کروں گا جو ہونے والے پلیز قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے سپیکر کی ڈائس کے سامنے اپوزیشن ارکان احتجاج کر رہے ہیں جنابی سپیکر میں مین آئندھ کے باقی آپ یہ سننا چاہیں گے نہیں سننا چاہیں گے تو آپ کی مرسی لیکن آپ کی مسئلہ ہے یہ نہیں چلے جنابی سپیکر مین آئندھ کے بارے میں جس کا ہم سب نے ہم عظامت کیا اب میں نے سنا ہے کہ چیف منسٹر پختون فوا علی امین گندپور صاحب نے ایک انکوائری کا مطالبہ کیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو اس انکوائری کے مطابق کو سزا ملنا چاہیے ان کو سزا دے اور جو اس انکوائری کے مطابق بے گناہ ہے ان کو انساب ملنا چاہیے میں اس بات کو انڈوس کرتا ہوں اگر پی ٹی آئی یہ ساب اور وہ چیف منسٹر صاحب ہمیں یقین دیانی دے کہ ہم وہ جو جو جیڈیشنل کمیشن بنائیں گے تو جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا مجھے ماننا پرے گا ان کو بھی ماننا پرے گا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارے ادارے پر حملہ کرے کوئی ہمارا شہدہ مموریلز پر حملہ کرے اور پاکستان اس بات کو بھول جائے نہ اس ملکی سیاست آگے بھر سکے گا نہ ان کا سیاست آگے بھر سکے گا نہ ہمارا سیاست آگے بھر سکے گا جب تک ہم اس ایشو کو اڈریس نہیں کرتے تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وزیر عظم صاحب سے بھی اپیل کر رہی ہے کہ جوڈیشنل کمیشن بنائیں چیف جسٹس قائز قائز عیسیٰ سے آپ ترخواست کریں کہ وہ خود اس جوڈیشنل کمیشن کا سربنا پنا کے ہمیں مینائنس کے بارے میں ایک پورا کا پورا انویسٹگیشن دلوائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا جن کو سزا ملنا چاہیے میں آپ کو کہوں گا کہ سزا دلواؤ اور جو بے گناہ ہیں تو آپ بھی کہیں گے کہ وہ بے گناہ کو آپ انصاف دلوائے اس بات پہ مسٹر پرائیم منسٹر آپ کو مبارک بھی ہو بلاول بھٹو زرداری قومی اسمبلی سے اظہار خیال کر رہے تھے اور بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کے دوران نعرے بازی بھی دیکھنے میں آ رہی تھی بلاول بھٹو کی تقریر کے دوران ہم نے یہ دیکھا کہ نعرے بازی دیکھنے میں آ رہی ہے